خوشیاں باہمی رابطوں اور مقالمے سے پروان چڑھتی ہیں اور ان روابط کے ذرائع پیدا کرنے والے انسانی زندگی کو زندگی بنانے میں مدد دیتے ہیں دہشتگرد گروہ تحریک طالبان سوات نے لوئر دیر کے علاقے سے انہی رابطوں کو بہتر بنانے والی مقامی موبائل کمپنی کے لیے کام کرنے والے دو چائنیز انجینئرز کو اغوا کر لیا دہشتگردوں کی قید سے فرار ہو کر آنے والے چینی انجینئرز کو لیاقت علی خان اور جمال الدین خان نے نہ صرف اپنے گھر میں پناہ دی بلکہ اگلے روز دونوں بھائیوں نے ان چینی انجینئرز کو بحفاظت سیکیورٹی اداروں کے حوالے کر دیا اس واقعے کے کچھ عرصے بعد ہی دہشتگرد گروہوں نے ان دونوں بھائیوں کو چینی انجینئرز کو پناہ دینے اور بجانے کی وجہ سے شہید کر دیا ایک بند کو آپ کیس طرح حوالے کریں گے کہ آپ کو یہ نظر آ رہا ہو اور جب آپ وہ آپ کے ٹانگوں سے لپکا ہوا ہو اور وہ رو رہا ہو کہ مجھے پناہ دے رہے ہیں ان چینیز کو تو ہم اس طرح نہیں چھوڑ سکتے تھے کہ کسی کو حوالے کر دے یا راستے پر چھوڑ دے یا سڑک پر چھوڑ دے یا اپنے گرسی نکال کے کسی کے حوالے کر دے لیاقت خان جمال الدین خان ان کے پورے خاندان نے دو ہمارے چینی انجینئرز کو پناہ دی یہ ایک تو جو ہماری روایت کو زندہ کیا دوسری بات یہ ہے کہ چینیوں کے ساتھ جو پاکستان کی ایک محبت ہے چین پاکستان دوستی ہے اس کو زندہ رکھا تیروں چیزیں ملکہ ہومنیٹیرین پاکستانی پختنولی ساری چیزیں کٹی کام کرتی ہیں ہماری روایت میں یہ بنیادی بات ہے کہ جو مہمان وہ وہ مصیبت میں ہو یا بغیر مصیبت میں ہو اس مصیبت کو تو ہم اپنا مصیبت لے لیتے ہیں ہم سب کچھ قربان کر دیتے ہیں لیکن اس بندے کو ہم مطلب ہے کہ وہ تحفظ دیتے ہیں یہ جو لوگ ہمارے ہمدرد ہیں ہم سے تعاون کر رہے ہیں خاص طور پر چین تو ان کے اوپر حملے ہوتے ہیں اس کے سیاسی مقاصد بھی ہیں اور پاکستان کو نقصان پہنچانا ہے اور ہماری پاک چین دوستی کو نقصان پہنچانا ہے بیو یا بیوہ ہو بچی یتیم ہو بڑا مشکل ہے لیکن ایک ملک میں اپنے رہنا ہے تو ملک کے لیے قربانی دینی بھی پڑتی ہے جس طرح قربانی لیاقت علی خان نے دی جمال الدین خان نے دی اس قربانی کو زندہ رکھیں اور ان کے خاندان کو ہم وہ عزت دیں تو پھر میرے خیال میں اور لوگ اس کو بطور مثال دیکھیں گے اللہ جتنے بھی خراب ہو تو بہتری کی امید رکھنی چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے دہشتگردی کے خلاف پوری قوم متحد ہے اور پاکستان میں دہشتگردی کی کوئی گنجائش نہیں روشن روایات اور پاکستان کے بنالاقوامی تشخص کے تحفظ کے لیے لیاقت علی خان اور جمال الدین خان نے جس لیاقت اور جمال سے قربانی دی وہ پوری قوم کے لیے مشل راہ ہے اور سرفروشی کا یہی جذبہ پاکستانیوں کے لا زوال عظم کی داستان ہے یہ پیغام مفاد عامہ کے لیے وزارت اطلاع تنشریات حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا